بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت و محبت الہیہ کے بیش بہا علوم کا خزانہ کشکول معرفت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت عبدت مولانا شاہ حکیم عمد افتر صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی میرے پیارے داد جان رحمت اللہ علیہ کی دار عرض معلق احضر حکیم محمد افتر عف اللہ تعالی عنواز کرتا ہے کہ مختلف ایام میں مختلف مضامین معرفت و محبت کی حق تعالی شانوں کی توفیقات سے جمع ہوتے رہے کیونکہ معرفت کے لئے محبت لازم ہے اس لئے صرف لفظ معرفت پر اتفاق کیا گیا اور اس مجموعہ کا نام کشکول معرفت رکھا گیا اور لفظ کشکول میں مضامین متفرقہ کی رعایت رکھی گئی آخر میں مولوی محمد اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ترطیب دیئے دو مضمون منسلک ہیں جن کو احکر نے من و عن دیکھ لیا ہے اور مناسب اصلاح بھی کر دی ہے یہ مضمون بھی دراصل احکر کے ہی مضمون ہیں جن کو سن کر موصوف نے قلم بن کیے ہیں اور احکر کے لئے اور اس کے والدین کے لئے اور اس کے ساتذہ اور مشاہد کے لئے سبقہ جاریہ بنائیں ای خداوندائی خم وکوزا مرا دربزیر از فضل اللہ اشترا العارض محمد اخترع فاللہ تعالی عنو کشکول معرفت اہل اللہ کی محبت و صحبت کی فیوز و برکات قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حلاوت ایمانی اور جنت کی بشارت حب درویشہ قلید جنت از حب درویشہ قلید جنت از دشمنی ایشہ سزائے لعنت از دشمنی ایشہ سزائے لعنت از بابا فرید اتار رحمت اللہ علیہ درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے اور ان سے عداوت لعنت کی سزا ہے تحتیش کے لفظ درویش و لفظ خالفہ درویش کے دال پر پیش ہے اور ویش کے معنی مثل ہے جیسے پری وش پری کی طرح اسی طرح ویش دراصل وش تھا در وش موٹی کی طرح اللہ والے موٹی کی طرح ہے اس لئے ان کو درویش کہا جاتا ہے اور اگر دال پر زبر کے ساتھ درویش ہو تو یہ لفظ دراصل درویش تھا اور ویش آویش تھا در آویش تھا مفہوم ہے کہ دروازوں پر لٹکنے والے پس یہ لفظ زبر کے ساتھ جدہ گروں اور بھکمنگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اللہ والوں کے لئے نامناسب ہے جیسا کہ خواجہ صاحب کا شیر ہے شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو تو نے دیکھی ہی نہیں وہ صورت شاہانہ ابھی تو نے دیکھی ہی نہیں وہ صورت شاہانہ ابھی اللہ والوں کے لئے درویش پیش کے ساتھ کی تائید اس شیر مصنوی سے بھی ہوتی ہے گر تو سنگ خار او مرمر بوئی گر تو سنگ خار او مرمر بوئی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شخص اگر تو سنگ خارا اور سنگ مرمر ہے یعنی سینے میں غفلت نزا دل لگتا ہے تو کسی اللہ والے اہل دل کے پاس بیٹھا کر تاکہ گوہر موٹی ہو جاوے اللہ والوں کا دل واقعی موٹی بلکہ اس سے بھی قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ان کا دل اپنے درد محبت کے فیض سے دوسروں کے دلوں کو بھی درد بھرا دل بنا دیتا ہے جو دل کے تیری خاطر فریاد کر رہا ہے جو دل کے تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے وے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے وے دلوں کو آباد کر رہا ہے خانقہ کے معنی کیا ہیں صاحب غیاس اللغات لکھتے ہیں کہ مکان بودن درویشہ و مشائع یعنی جس جگہ چند اللہ والے رہتے ہیں اسی جگہ کو خانقہ کہتے ہیں کہا سہرہ ہو یا چمن ہو پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے سہرہ و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے سہرہ و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہونے بر ایک حدیث سے جلال احکر پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکشاعت فرماتے ہیں تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت قائدہ ان تین میں سے ایک سبب یہ ہے جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے حدد ملالی قاری رحمت اللہ علیہ شہر فرماتے میں تحریف فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْایمَانِ اِذَا دَقَلَتْ قَلْبًا لَا تَقْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا تحقیق وارد ہے کہ بے شک حلاوت ایمانی کی جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر کبھی اس سے نہیں نکل دی اور اس کے اندر حسن خاتمہ کی بشارت کا اشارہ ہے فس اہلاللہ سے محبت کا جنت کی کنجی ہونا معلوم ہو گیا جب حسن خاتمہ ملے گا تو جنت نہیں ملے گی حکیم الامت حضرت آنین وراللہ حمر قدر شاہد فرماتے کہ حسن خاتمہ کے لئے تین عمل مجرم ہیں نمبر ایک پہلا طریقہ یہ کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرتا ہے تاکہ بقاعدہ لئین شکر تم لعزیدنکو اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو زیادہ کریں گے پس ایمان میں ترقی کا نسخہ بھی یہی ہے کہ یہ شکر ایمان کے صرف بقا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے نمبر دو دوسرا طریقہ حسن خاتمہ کا یہ ہے کہ ہر فض نماغ کے بعد یہ دعا الحاسمان لیا کرے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹائیے بعد اس کے کہ آپ نے حق کی طرف راہ دکھایا اور ہم کو اپنے پاس رحمت خاصا عطا فرمائیے یعنی راہ مستقیم پر جمع کر رکھتی ہے آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں علم آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت تفسیر علمانی میں فرماتے ہیں کہ عدم اضاقت کی مقابلے میں جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد رحمت عام کے ساتھ یہاں رحمت خاص بھی ہے المراد برحمت الانعام الخاص وہو توفیق الاتصابات على الحق وفی سؤال ذالک بلغض الہبت اشارت انہ ذالک منہ تعالی تفضل محضن من غیر شائبت وجوب علیہ عجز شأنہ اس رحمت سے مراد رحمت خاصتہ ہے اور وہ حق پر رہنے کی توفیق ہے اور لفظ حبا سے سوال سکانے میں تعلیم ہے کہ جس طرح حبا بدون معاوضہ ہوتا ہے اور صرف علایات واحد سے ہوتا ہے اسی طرح استقامت کی نعمت محض عطائے حق ہے فضل محض ہے ذابطے سے نہیں ملے گا صرف ذاری اور الحا سے دعا کرنے سے ملے گا کما قال العارف الرومی رحمہ اللہ تعالی زور رابہ گزار وزاری لا بغیر رحم سوہ زاری آیت اے فقیر رحم سوہ زاری آیت اے فقیر طاقت سے دولت نہیں ملتی رونے سے کام بنتا ہے اے فقیر رحمت حق سوہ گریہ وزاری متوجہ ہوتی ہے اور انکا انت الوہابو سے سوال کی تعلیل ہے یعنی لئنکا انت الوہابو ہم آپ سے اس رحمت خاصتہ کو بتو رہے گا اس لئے مانتے ہیں کہ آپ بہت بکشک کرنے والے اور بہت عطا کرنے والے ہیں واہر میرے کریم مالک مانگنے والوں کے لئے اپنی کیسی صفت بیان فرما دی کہ ہر گناہگار یہ دولت مانگ لے حجاب نہ ہو یہ نعمت حدایت اور توفیق حق تعالی کی ولایت کی تفصیر ہے حضرت آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ ولي الذین آمنوا یخرج ہم من الظلمات لنور کی تفصیر میں کہ حق تعالی کی طرح سے ظلمات سے اخراج بذریہ ہدایت و توفیق یہ بلایت کی تفصیر ہے یخرج ہم بہدایت ہی و توفیق ہی وہو تفصیر البلایت اور ولی کی تفصیر میں فرمایا اے معینہم ومحبہم ومتولی امورہم وافردن نور لوحدت الحق وجمع الظلمات لتعجد فنون الظلال یعنی اللہ تعالیٰ ان کا معین ہے اور ان کا محب ہے اور ان کے امور کا متولی ہے اور نور کو مفرد بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ حق ایک ہوتا ہے اور ظلمات کو جمع کرتے جیسے بیان فرمایا بوجہ اس کے کہ گمراہی کے انواع متعدد ہوتے ہیں اس اقامت کی دعا حدیث سے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ربائیت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا ماں ذکرتے تھے کہ دلوں کے بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے میں نے عرض کیا کہ آپ اکثر یہ دعا چیوں ماں ذکرتے ہیں اشارت فرمایا کہ نہیں کوئی قلب مگر واللہ تعالی کی دو ملیوں کے درمیانے اگر چاہے قائم رکھی حق پر اگر چاہے چیڑا کرنا تو چیڑا کر دے نمبر تین تیسرے طریقہ خاتمہ نصیب ہونے کا حضرت عائشہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گاہ گاہ اللہ تعالی کے عاشقوں کے پاس جاتے رہا ان کی صحبت میں رہو جس ولی کے پاس پالی برہتا ہے اس کی صحبت کی برکت سے بیسہی ولی بن جاتا حسن خاتمہ جس طرح اللہ والوں کی محبت اور صحبت سے نصیب ہوتا اسی طرح ان کی عداوت سے سوئے خاتمہ تندیشہ ہوتا ہے محبت کی عظیم الشان کرامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء معمد احبب آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوال جائے کے جو آدمی کسی قوم سے محبت رکھے یعنی علماء اور رسولہوں سے محبت رکھتا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ اور ان کی عمال نافلہ اور ریاضات شعقہ میں ان کے ساتھ نہ دے سکا آب صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرماتے ہیں المرء معمد احبب ملعالی قالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَن يُحْشَرُ مَعَ مَحْبُوبِهِ وَيَكُونُ رَفِيقًا لِمَطْلُوبِهِ قال تعالی وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ نَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ محبت کی برطت سے اس محبت کا حشر اپنے محبوب کی ساتھ ہوگا اور اسی کا رفیق ہوگا جیسا کہ حق تعالی شاہدوں کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مطیح ہوگا وہ انہی منعم علیہیم انبیاء اور صدقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا ایک اس کال اس کا جواب محبت کی قرامت سے محبوب کی معیت کی تاہید میں ملعالی قالی رحمت اللہ علیہ نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو اطاعت کی قید ہے محبت کا لنفی نہیں جواب یہ ہے کہ اطاعت محبت کامل صادقہ کے لئے لازم ہے پس اس آیت میں ملزوم کی تعمیر لازم سے کی گئی ہے جو فرن بلاغت میں علاقہ مجاز مرسل کہلاتا ہے اور اس سلام اس کو تسمیت الملزوم بے اس میں لازم کہتے ہیں اور اس سلام اس کو تسمیت الملزوم بے اس میں لازم کہتے ہیں چنازم اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمَحَبَّتِ الصَّادِقَةِ ان يختار امر المحبوب ونهيه على مراد غیره ولذا قالت رابعة العدویت تعسی الالہ وانت تظهر حبه تعسی الالہ وانت تظهر حبه هذا لعمری في القياس بديع هذا لعمری في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطاعته لو كان حبك صادقا لأطاعته اِنَّ الْمَحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ محبتِ صادقا کی علامت ہے کہ محبوب کے حکم کو بجا لائے اور نہیں سے رک جاوے اور غیر محبوب کو کبھی تحجیر نہ دے جیسا کہ رابع عدویہ فرماتی ہیں کہ تو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا اور محبت بھی ضائع کرتا یہ عجیب بات ہے اگر تیری محبت صادق ہوتی تو اطاعت محبوب بھی ضرور کرتا کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے